لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلے درست میں میں نے آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہو کا ایک قول آپ کے سامنے ذکر کیا تھا الوجالس و جواہر العلم کتاب پیج نمبر اس کا 278 بہت ہی خوبصورت بات مولا علی نے فرمائی کہ دنیا عامال کا صندوق ہے اور حقیقت حال تجھے موت کے بعد ہی معلوم ہوگی کہ یہاں تو تُو اپنے صندوق میں چیزیں جمع کر رہے ہیں تیرے صندوق میں جمع کیا ہوا اس کا حال تو پھر آخرت میں ہی معلوم ہوگا اور موت کے بعد سے ہی پتا چلنا شروع ہو جائے گا کہ میں نے آگے کیا بھیجائے اچھا حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبتی کا افضل طریقہ موت کی یاد ہے اور افضل عبادت آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے جسے موت کی یاد نے تھکا دیا وہ اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا سبحان اللہ فردوس الاخبار میں یہ حدیث آتی ہے حدیث نمبر 1445 یعنی کہ افضل عبادت موت پہ غور و فکر کرنا کیسے کہ جو موت پہ غور و فکر کرتا ہے اس کے عامال ٹھیک رہتے ہیں وہ اپنے عمل کو ٹھیک رکھتا ہے اور عمل کے ساتھ ساتھ نیت کو پہلے ٹھیک کرتا ہے پھر عمل کو ٹھیک کرتا ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے تو جب اس کی نیت ٹھیک ہے اس کے عمل ٹھیک ہیں وہ واجبات ادا کر رہا ہے وہ سنن ادا کر رہا ہے وہ زائد عامال کر رہا ہے کیونکہ اس کو موت کی فکر ہے تو موت کی فکر اس کے کور میں ہے اس لیے کیا خوبصورت بات کی کہ جو اپنے اس کور کو ٹھیک کر لے تو یہ بھی اچھا آگے بھی اچھا قبر بھی اچھی آخرت بھی اچھی سب اچھا امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اَنَّا سُنِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا اِنْتَبَهُوا یعنی کہ بھئی لوگ تو سو رہے ہیں جب مریں گے تو تب جاگ جائیں گے اللہ اکبر کیا خوبصورت بات کی ہے نا مولا علی رضی کہ اَنَّا سُنِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا اِنْتَبَهُوا کہ ابھی سو رہے ہیں جب مریں گے تو پھر جاگیں گے یہ جو مولا علی کا قول ہے نا یہ مقاسد حسنہ ایک کتاب ہے اس کے پیج نمبر 450 پر اور اس کو حدیث رقم 1240 پر یہ قول سامنے نقل کیا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں کہ میرے کے ہر مرنے والا پچھتاتا ہے ہر مرنے والا پچھتاتا ہے تو صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا پچھتاوا کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ نیک وکار ہو تو اس پر پچھتاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کییں تھوڑے اور نیکیاں کر لیتا درجے اور بلند ہو جاتے اور اگر بدکار ہے تو شروندہ ہوتا ہے کہ برائیاں چھوڑ کیوں نہیں دیں اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پاک پروردگار نے کہا ہے نا انسان تو ہے ہی گھاٹے میں گھاٹے کے ساتھ ایک کرتا ہے گناہ کرتا ہے برائی کرتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے نیک عمل کیے اور سبر استقامت کا دامل نہیں چھوڑا سبر کی بھی تلقین حق کے ساتھ رہے سبر کی تلقین کرتے رہے گناہوں سے بچتے رہے اور اپنے نفس کو سبر کی تلقین کی وہی لوگ اصل میں کامیاب ہوئے اور جو نہیں کامیاب ہو سکے وہ تھے جو نفس کے پیچھے بھاگتے رہے اس لئے سورہ تین میں بھی اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے نیک عمل کیے انہی کے لئے جو ہیں وہ کیا ہیں انہی کے لئے ایسے عجر ہیں جو کبھی ختم نہ ہو گئے اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں جائیں گے تو بہرحال اللہ تعالی سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی گناہوں سے بچائے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنتوں میں داخل فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ